سب سے پہلے میں ان لوگ کے لئے بات کروں گی جو کوسر کو بدوائے دیتے تھے اس کی پریگننسی سے لے کر اس کی ڈیلیوری تک اللہ تعالیٰ آپ سب سے اپنا حساب لے گا انشاءاللہ اس بچے کا حساب کوسر کا حساب ضرور لے گا چاہے وہ نون مسلموں چاہے وہ مسلموں اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا ستارہ کا تو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ ان سے بھی پوچھے گا جو اس کی پیٹ سپورٹر سے یا دوسرے سپورٹر سے جو اس کو بلائنڈ سپورٹ کرتے ہیں اور ایک عورت جس کو انہوں نے کبھی بات کرتے ہوئے نہیں سنا اس کا کوئی چینل نہیں ہے نہ وہ اپنی تکلیب بتا سکتی ہے کچھ نہیں جو اس ڈھونگی عورت نے بیمان عورت نے آ کے دس منٹ میں میک اپ کر کے بدماشی کر کے آنکھوں کو مٹکا کے ہوت کو تیڑا میڑا کر کے جو بکواس کرتی رہی اس کی بکواسیت کو حقیقت مانتے رہے اللہ ان سب سے پوچھے گا چلے فرینڈز میرے ساتھ بنے رہیے گا السلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور پورا ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور واج کرنی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ اس بچے کی موت کا ذمہ دار ستارہ ہے موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالی ہے جو ہم سب جانتے ہیں وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن دنیا میں بھی وجہ بنتا ہے اور یہ اس کی موت کی وجہ بنی یہ عورت اتنی منحوسے اتنی منحوسے کل شام سے میرا دل میں آ رہا تھا کہ میں دل میں جب ساجد نے اپلوٹ کیا کہ بچہ کے طبیعت ٹھیک نہیں ہے لے کے جا رہے ہیں اب میں کون سی قسم اٹھاؤں کیونکہ اس جھوٹی مکار کی طرح میں نہیں ہوں میں نے اپنے کسی جاننے والی کو بولا کہ یار اس منحوس عورت کے ہاتھ میں اس نے بچہ دے کر بہت غلط کیا ہے کوثر کی بچہ اس کی ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے تھا یہ جو اپنی ویڈیو شوٹ کے لیے اس بچے کو ننہ بچہ معصوم پہلے دن کا بچہ جو ماں کی قریب ہونا چاہیے ماں کا ومت اس کو ملنا چاہیے تھا اس کے پاس اس کی گود میں ہونی چاہیے تھی اس کی جسم کے قریب اس کو رکھنا چاہیے تھا یہ اٹھا اٹھا کے اس کو ننگا نہ اس کا کپڑا تھا نہ اس کا پیمپرز تھا کچھ بھی نہیں اس کو اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر پھر کبھی بزار جا رہی ہے کبھی شاپنگ دکھا رہی ہے صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں ستارہ بیمان عورت مکار کتنی میں اچھی ہوں اور وہی ہوا وہی ہوا اس کی چاہنے والے جو بیمان مکار خود ہیں جن کو جھوٹے ہیں وہ لوگ اس لیے ان کو یہ جھوٹی چیزیں فلمی باتیں ان کو پسند آئیے اس کی ونہ ہر ایک کو دکھ رہا تھا کہ وہ ڈراما کر رہی ہے وہ کونسی ڈاگ ہسپٹل تھا مجھے بتائے جس ہسپٹل میں ستارہ نے شوٹنگ نہیں کیا رو رہی تھی اس نے شوٹ کر لیا لیکن ہسپٹل کے اندر گئی ڈاکٹر اس سے ملی باتیں کی کچھ بھی شوٹ نہیں کیا پرائے مرد جوید بھائی کا آنے کا کیا مطلب تھا جوید بھائی ادھر تھا اس کا جو اپنا ہزبن جال تھا جو کہتی ہے تیرہ سال کا محبت ہے وہ کس چیز کا تیرہ سال کا محبت ہے اس کی چہرے میں کوئی غم کہ اس کی بیوی کا بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے اس کی چہرے میں اس بچہ ہونے کے بعد کوئی خوشی کچھ کسی نے دیکھا کچھ نہیں وہ جیسے ایک نمب انسان ہوتا ہے سن کسیم کا ویسا تھا اس میں کوئی مطلب کوئی ایکسپریشن اس کا نہیں تھا نہ خوشی کا نہ غم کا جیسے وہ اپنی شکل بنایا رکھتا ہے ویسے ہی تھا سارے ڈراما جو ہیں گول 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 یہ جو چلاک عورتیں یہ کننگ بیمان مکار عورتیں سارا اس نے کیلا اس کو رکھتی ہے ساتھ وہ ہر چیز میں اس کا شریک ہے لیکن ماسٹر مائنڈ یہ ہے یہ اس کو بتاتی ہے اور یہ اتنی شیطان عورت ہے میں سچ دل سے کہہ رہا ہوں آج میرے لئے میں اتنی اس سے دل میرا اٹھا ہوا ہے کہ اس لئے میں نے آج پہلی بار اس کو شیطان بولا اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں لیکن ایک معصوم بچے کو چھین لیا اس نے اس کی ماں کی گود سے وہ بچہ پیدا ہو کر اپنی ماں کی گود میں صحیح سے رہ نہیں پایا یہ اس کو اٹھا اٹھا کے کبھی ادھر کہیں اچھی جگہ انہوں نے نہ اس کو ڈاکٹر دکھایا نہ کوئی ہسپیٹل دکھایا مجھے ایک بات بتایا ایسا کونسا ہسپیٹل ہے جہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے بڑا ہسپیٹل میں لے کے گئی لیکن انتظامات نہیں تھا ایرینجمنٹ نہیں تھا کچھ بھی کہ بچے کو کوئی امرجنسی آ جائے ماں کو کوئی امرجنسی آ جائے آکسیجن دینا پڑے ڈرپ دینا پڑے ان کے پاس کوئی ایرینج نہیں تھا اس کو اٹھا کے دے دی آج تک کسی نے یہ بات سنا میں نے تو نہیں سنا چاہے گاؤ ہو چاہے کچھ بھی ہو میں نے ایسے سٹوری کہیں نہیں سنی کسی کی طرح بیمان اور مکار جو لوگ ہیں نا وہ اس بات کو حضم کر سکتے مجھے تو پہلے دن سے جب یہ بچہ لے کے گول گول گھوم رہی تھی ڈرامے بازی کر رہی تھی کپڑا یہ وہ رونا دونا سب مجھے ڈراما لگ رہا تھا گاڑی میں بیٹھنا ہے بیٹھے کو بولنا ہم کہاں جا رہے ہیں کیوں تجھے نہیں تھا پتہ تُو کہاں جا رہی ہے اس کو لے کر اسی سے ہی کہلوانا تھا کہ چاچا کی گھر جا رہے ہیں سارا ڈراما سارا سین اور سارا اس کی فیملی یوٹیوبر ہے چاہے وہ ندیم بھائی ہو چاہے فاروق بھائی ہو وہ تو ادھکار ہیں سب ایک سے ایک ان کو لیا ہوا ہے دوسری بات ہے یہ کہتی ہے ہم تو نہیں مانتے جیسے یہ کہتی ہے کہ انہوں نے گاڑی مانگا تو تُو دے دیتی نا ملین ملین کما رہی ہے اس کی چھوٹے بچے وہ جو بچے آج ایک دن کا پیدا ہوا تھا اس کو لے کر جو تُو نے ڈراما کھیلا ستارہ اس پہ بھی تُو نے ملین ملین پیسے کما لیے ملین ملین ویوز لیے تُو نے اس بچے پر آج وہ دنیا سے چلا گیا آج اس پر بھی تُو رو کر دھو کر سیمپیتی لے گی لوگوں کے سامنے روئے گی دھوئے گی دکھائے گی کہ میں کتنی پریشان ہوں اور اس کے یہ جاہل گوار بےوکف جن کو یہ اللو بنا کے نچا رہی ہے سارے اس کی ویورز وہ پھر اس کو سیمپیتی دیں گے اس پر بھی کما رہی ہے تو تم اتنی بے شرم عورت ہو ستارہ نہایت اتنی بے شرم اور اتنی گریوی عورت ہو کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ ایک بچے کی پیدائشی سے لے کر اس کی موت کو بھی تم استعمال کرو گی پہلے اس کی ماں کو تم نے استعمال کیا اب اس بچے کو استعمال کرو گی خدا کا خوف کھاؤ تمہارے بھی تین بچے ہیں پریگنٹ عورت کو تم نے جس طرح ٹورچر کیا ہے نا منٹلی کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے آخری مہینہ ہے ہر عورت کو ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے پاس رہے بیماریوں میں میرے ساتھ رہے اس ٹائم پہ کب دکھانا تھا کہ میں سپریئر ہوں میں بڑی ہوں میرا پاور زیادہ ہے یہ دکھانے کے لیے اس کو اس ٹائم کشمیر لے کر گئی ادھر جا کے اس نے خوب عیاشیہ کیا ہر چیز کے اس کے لیے ایک جوڑا لے کر آئیے کچھ اس کی بچوں کا بھی شوپی اس کی بچے کے لیے کرتی اس کی حسد نے اس کی جلن نے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھا لیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ کوثر ایک مجبور عورت ہے غریب عورت ہے شاید رو کے دھو کے ان کی ظلم برداشت کر کے بھی ان کے ساتھ رہ لے گی لیکن اس کی بچے کی زندگی اس ننہ معصوم فرشتے کی زندگی یہ ستارہ جو انہا حرام کر دے گی لوگ کے سامنے اچھی بنے گی اور اندر ہی اندر ان کو ٹرچر کرے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس معصوم کو واپس اپنے پاس لے لیا اس باپ نے اس کی ماں کا نہ پریگننسی میں خیال کیا نہ جب وہ ڈیلیوری ہو رہی تھی اس وقت خیال کیا یہ آدمی صرف اپنی وہ جورو کا گلام بن کے اپنی پہلی والی کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا انشاءاللہ ساجد امین تم تو اللہ کے گھر جب اوپر جاؤ گے یا اسی دنیا میں تمہیں یہی ستارہ جو ہے نا زلیل کرے گی تمہیں اس نے زلیل و خوار کر کے نہ چھوڑا اس عورت نے اس کی جو لچھن ہے نا اس کی جو حرکت ہے نا وہ صحیح نہیں ہے تمہیں استعمال کر کے تمہیں بھی شاید ایک دن یہ چھوڑے گی ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ٹھیک ہے یا تو پھر اس کی کوئی مجبوری ہے ورنہ بہت پہلے چھوڑ چکی ہوتی میں نے اتنی باتیں سنیے فرینڈس میں نے آج تک میں نے نہیں بولا لیکن آج میں بولوں گی کیونکہ آج میں بہت تنگ ہوں اس سے میں اتنا زبان کو کنٹرول کر رہی تھی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں چار مہینے سے ویڈیو وہ کر رہی ہوں میں کس طرح زبان کو اپنی کنٹرول کرتی ہوں لیکن آج یقین مانے میں رات کو اتنی روئی ہوں اتنی روئی ہوں میرے سے برداشت نہیں ہوا رہا تھا میرے کچھ سبسکرائبر جا کے انسطا میں انہوں نے میرے ساتھ میسیج کیا انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پاگل ہو تم رو رہی ہو اس طرح کر رہی ہو کیا ہوگی ہے ڈراما کر رہی ہے یہ کر رہی ہے اللہ تعالی اس سے ضرور پوچھے گا سب سے پہلے تو نیو بانڈ بچے کو فرانٹ سیٹ میں جس کی جسم میں کوئی کپڑا نہیں تھا کچھ نہیں تھا ننگا لے کے اس کو فرانٹ سیٹ میں بیٹھ گئی گاڑی میں بیٹھ کے اس کو دودھ پلا رہی ہے بوٹل میں ایسی بنا کے پاورڈر ملک پتہ نہیں لیکٹوجن کونسا ڈال دیا چلو لیکٹوجن کا میں بات نہیں کر رہی ایک بچے کو جو نیو بانڈ بچہ ہوتا ہے یہ گھٹیا عورت کو نہیں تھا پتہ اس کو وارم ملک دینا ہوتا ہے ہمیشہ اس کو وارم ملک دینا ہوتا ہے جب تجھے پتا تھا کہ نیو بانڈ بچہ ہے اس کی ماں کا کوئی آپریشن ہوا ہے جو وہ بیٹھ پہ پڑی ہوئی اس کو ساتھ اٹھانا تھا گاڑی میں اس ماں کی گودھ میں وہ بچہ ہونا چاہیے تھا بچے جب اس کو ہسپیٹل نے چھٹی دے دی تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے اسی دن اس کو ہسپیٹل نے رسچارج کر دیا تو مطلب وہ نورمل تھی تو اس کے بچے کو اس کے اکیلے یہ عورت ستہلی کیوں گھمارہی تھی اس کی ماں کی گودھ میں وہ بچہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں اس عورت نے وہ حق بھی اس سے چھنا اللہ اس کو ایسی سزا دے گا نا میں کوئی بدوہ اس کی بچوں کو نہیں دیتی ہوں میں کچھ نہیں بولتی ہوں برا کیونکہ اس کی گناہوں کا سزا ان کی بچوں کو کیوں ملے کیونکہ یہ خراب عورت ہے یہ بدتمیز عورت ہے یہ بیمان عورت ہے لیکن اللہ تعالی کا انصاف جو ہے نا اللہ انصاف کرتا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہم انسان تو ماف کر دیتے ہیں کئی بار لوگ ہم سے مافی مانگ رہتے ہیں کچھ لیکن اللہ نہیں چھوڑتا ہے وام ملک پلانے کے وجہ اس نے سیدھا وہ پانی سے دودھ پلا دیا کیا اس کو نہیں تپتا ماں کا دودھ وام ہوتا ہے بچے کو اس لئے وہ دودھ پلایا جاتا ہے تو جب بچہ نیو بورن ہوتا ہے اگر ماں کا دودھ کسی وجہ سے نہیں پلایا جا رہا ہے تو اس کو وام ملک دی جاتی ہے ہم اگر گرم پانی میں رکھ کے اس کو بوٹل کو دودھ بنا کے گرم گلاس میں یا کسی چیز میں پانی میں رکھتے ہیں کہ وہ دودھ وام ہو جائے گرم ہو جائے اگر کسی کے پاس دوسری چیزیں نہیں ہیں نہیں ہے بندوبست اس نے کچھ بھی بندوبست نہیں کیا صرف اپنے آپ کو ہیروین بنا کے صرف لوگوں کے سامنے پیسے بٹورنے کیلئے ہمدردی لینے کیلئے کیا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا ہر وہ جھوٹ ہر وہ چیز سچائی سامنے لائے گا اور اس طرح اس کو ظلیل کرے گا یہ مو دکھانے کی قابل بھی نہیں رہے گی اور جو لوگ سوچتے ہیں ٹائپ کا جو اس کا انٹرویو لیتا ہے میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گی ایک دلشاد نام کا ہے جو اس کی گنگان گاتا رہتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا دیوانگی ہے اس سے میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گی میں سب پر ویڈیو بناوں گی جو اس کے پیٹ سپورٹر سے جو ان سے پیسے کھاتے اور اس کی جی حضوری کرتے میں ان پر بھی ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناوں گی بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کوسر کو بہت 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 سبر دے انشاءاللہ اس جلککڑی سے ازاد ہو جائے گی اور اب یہ کیا کھیل کھیلے گی ہم بتا دیتے ہیں بچے کی موت کا تو پیسہ لوٹے گی اور اب یہ کیا بولے گی طلاق لے لیا کوسر نے کیونکہ کوسر کو تو اس نے سین سے ہٹانا ہے تو اب تو اس کے لئے اور ایزی ہو گیا پہلے اگر بچہ اللہ اس کی زندگی بھی رکھتا تب بھی ہے کوئی گیم کھیلتی یا اس کی بچہ چھین لیتی اس سے پھر اس کی زندگی کیا ہوتی اپنے بچوں کا نوکر بنا کر رکھتی اس کو ساجد تو اس کی اشاروں میں ناچتا ہے پہلے دن سے ہم بول بول کر تھک گئے کہ وہ سچ میں ہی گھونچو ہے آج تک میں نے اس کو نہیں بولا لیکن آج میں بول رہی ہوں کہ جس نے اس کا نام گھونچو رکھا ہے نا بلکل صحیح رکھا یہ ہے گھونچو 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 ہے یہ اللہ تعالی ان کو سزا ضرور دے میں کوئی حق نہیں رکھتی کسی کو بدوا دینے کی لیکن میرا دل رو رہا ہے ایک معصوم بچے کی موت سے اس کی ماں کی خاموشی سے کیونکہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنی تکلیف بتا سکے زبان چلانے نہیں چاہتی شاید میرے سے کوئی ایسی الفاظ نکال آئے لیکن یہ عورت کو اللہ ضرور سزا دے گا جو اس نے کھیلا ہے جو لوگوں کی دماغ سے کھیلا ہے اور جو جاہل لوگوں نے اس کی وجہ سے کوثر کو کوثر کی بچے کو گالی دی اور آج وہ بچہ دنیا میں نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ان پہ بھی نکلے گا سب چیز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا زندگی رئی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ